نواری جلے میں جاملی ندی پر بال کا پانی آنے سے ندی کے بیچ ٹاپو پر فسے گرامینوں کو نواری پولس اور ایس ڈی آر ایپ کی تیم نے ایس کیو کر کے باہر نکال لیا یہ گرامین پتلے دو دنوں سے رتمی پر تھانا چھتر کے بیلسا گاؤں کے پاس جاملی ندی میں ٹاپو پر فسے ہوئے تھے رتمی پر پولس کے مطابق گاؤں کے آٹھ لوگ مچنیاں پکڑنے کے لیے جاملی ندی میں گئے ہوئے تھے لیکن اچانک ندی کا جلستر بڑھنے سے ندی کے بیچ ٹاپو پر فس کر لے گئے ایس سبھی فسے لوگ پڑوس کے گاؤں روح ساگر اور بازوان کے دہنے والے تھے سبھی گرامینوں کو ایس ڈی آر ایف پولس اور ہومگار کے جوانوں کے کتن پرشنم سے باہر نکال لیا گیا ہے بیلسا گاؤں کا ایک ٹاپو تھا جہاں آٹھ لوگ پسی ہوئے تھے جیسی ہمارے مجھے پون آیا تو ہمارے پرتوی پورٹی آئی صاحب اور نیواری تی آئی صاحب میں سوہم موقع پر پہنچے اور تتکال ہمیں ایس پی سر نے بتایا کہ وہاں پر پہنچ کر جتنی جلدی ہو سکے ریسکیو کریں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم آئی اور بہت ہی ایکسیلنس کام کیا ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے ہمارے پولس بلنے اور گاؤں والوں نے بہت سائیوک کیا ابھی جیسے ٹیکٹر سے لے کر ہم لوگ ناو آئے بیچ میں ہمارا چار سو ساتھ جو باہن تھپس گیا تھا نہیں آ پا رہا تھا تو سبھی کے سائیوک سے بہت جلدی ساکو سال ان کو ریسکیو کر باہن نکالا گیا ہے کتنے لوگ تھے آٹھ لوگ تھے آٹھو لوگ سرچت ہیں اور وہ لوگ بڑی ساکو سال اپنے گھر گئے ان کا تو کہنا ہے کہ وہ ارچہ درسن کرنے گئے تھے لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا کہنا کہ مچھلی پکڑنے گئے تھے بڑی بسم پرستی تھی ان کو بھی ساو دان رہنا چاہیے تھا کہ بارس کا موسم ہے اور اس کے پہلے بھی یہاں ایسی ایک دو گھٹنا ہو چکی ہیں تو ہم سبھی سے اگرہ کریں گے کہ جو بھی بیکتی ایسا اگر مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو وہ ساو دان رہیں کیونکہ ابھی بارس کا موسم ہے کبھی بھی بھاڑا سکتی ہے اس لئے ایسے ٹاپو پر نہ رکھیں ماتٹیلا باندھ کے گیٹ کھلنے سے آس پاس کی ندیوں میں جلس تر بڑھ رہا ہے اس لئے لوگوں کو سچے ترینی کی چیتا ہونے بھی دی گئی ہے